نمشکار میں ہوں دیپک چورسیہ ایجے پی وہاں پر کوئی ساجی شرچ رہی ہے کیا جیڈیو کے اندر بھی کچھ چل رہا ہے کیا جیتن رام مانجی ایک نئی پولٹیکل پارٹی بنا لیں گے کیا وہاں کے جاتی سمی کرونوں پر اثر پڑے گا انہی تمام سوالوں کے جواب ہم لیں گے بیہار کے پور مکہ منتری اور جنتازل یونائٹیڈ کے ورش نیتا نیتش کمار جی سے نیتش کمار جی آپ کا انڈیا نیوز پر بہت بہت سواغت ہے دھندے بات میرا پہلا سوال پورے اتتر بھارت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کی جیتن رام مانجی جو کبھی چیلے تھے نیتش کمار کے گروہ گھڑ رہ گیا اور چیلہ شکر بن گیا کبھی چیلے نہیں تھے ہمارے ساتھی تھے اور ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے نیتش کمار جی جس طرح کا بیان گورنر صاحب نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیتش کمار ستہ کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں انہوں نے اتاولہ پن شبد کا استعمال کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے گورنر پولٹیکل بائیس ڈھو گئے ہیں میرے حساب سے میں گورنر کے پد کا تو سممان کرتا ہوں اور جیسا آپ بتا رہے ہیں وہ ایسا کچھ انہوں نے کہا ہے تو یہ انوچک تو ہے ہی ایک سمویدھانک پد کی مریادہ کے انروپ بھی یہ واقعہ اور یہ شبد نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے سب کو ایک دوسرے کا سممان کرنا چاہیے جی آپ کمپلیٹ کیجئے آپ نے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گورنر کا ہاؤس یا پھر راشترپتی بھون میں پریڈ کرانا کافی نہیں ہے بہومت سدن کے اندر سابق کیا جاتا ہے اور نیتش کمار جی بھی جب پہلی بار مکھے منتری بنے تھے تو انہوں نے بھی سات دن کا وقت مانگا تھا تو اگر میں بیس تاریخ کا وقت دے رہا ہوں تو اس میں گلتی کیا ہے دونوں انسٹانس کمپریبول نہیں ہیں اور میرے ساتھ سمسیا یہ ہے کہ میں گورنر کے پد کا سممان کرتا ہوں میں کوئی ویواد میں اُلجنا نہیں چاہتا ہوں لیکن آپ کا پرسن بار بار یہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بیہار میں جنتہ دلیو نے نیتہ بدل دیا اور جو سرکار بنی ہوئی تھی بیہار میں جنتہ دلیو کی اس سرکار کا سمرتن RJD کانگریس پارٹی اور CPI کر رہی تھی اور جو آج بھی جنتہ دلیو کا فیصلہ ہے اس کا سمرتن RJD کانگریس پارٹی اور CPI کر رہی یعنی جو بہمت ویدھان سبھا کا ویدھان سبھا کا ہے وہ جنتہ دلیو کے فیصلے کے ساتھ ہے اور ہم لوگوں نے اور چاروں پارٹیوں نے اس آسے کا پتر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈیپنڈنٹ سدس نے آٹھ فروری کو ہی مہ کہ مہمہہیم راج也پال کے ہاں بھیج دیا وہ تو کولکتہ میں تھے پٹنہ میں تھے نہیں نو فروری کا سمیں انہوں نے دیا جس دن ویدھائک دل ویدھان منڈل دل کی بیٹھک ہوئی جنتہ دلیو کی اور جب ندرنے ہوا پریورتن کا اس دن شام میں ہی جنتہ دلیو کے راستری ادھیک شری صرد یادب جی نے فون پر سری کسری ناتھری پاٹھی جیسے بادشت کی جو مہمہم راجی پال ہیں اور ان کو ان سے سمائے مانگا کہ آپ سے ملنا تو انہوں نے کہا کہ میں تو نو فروری کو ہی آ پاؤں گا اس کے بعد نو فروری کو ہم سب لوگ ملے جی ڈی او کے ساتھ آر جی ڈی کانگریس اور سی پی آئی کے بھی نیتہ تھے اور ایک انڈیپنڈنٹ بھی تھے ہم سب لوگوں نے پوری بات ان کو رکھی اور یہ بتایا کہ یہ جو بجٹ سطر ہے یہ پہلے سے کنوینڈ ہے اور جب بجٹ سطر کنوینڈ ہو گیا ہے اس کے بعد ایک نئی پرستطی اوتپن ہوئی ہے اس نئی پرستطی میں سمسیا کا سمادھان نکالنے کے بعد ہی بجٹ سطر کا کارے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ جب بجٹ سطر ہوگا تو پہلا کارے ہوگا راجی پال مہودے کا عبیبھاسن اور یہ بجٹ سطر ہے اس لئے بجٹ آئے گا تو کونسی سرکار ہے آپ کس سرکار کا عبیبھاسن پڑھیں گے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پھر جب بجٹ آئے گا تو کوئی بھی اگر دوسری سرکار آتی ہے تو اس کے پاس اتنا سمیہ ہونا چاہیے کی وہ بجٹ ڈاکومنٹس کو اور اس کے پرائیریٹیز کو دیکھ سکے انہوں نے اس بات کو سوئیکار کیا پورے ڈیلیگیسن کے سامنے کہ ہاں اس میں ایک بات ہے یہ مہتوپون بات ہے اور سوینگ بھی انہوں نے کہا کہ آکھر ہم کس سرکار کا بجٹ بھاسن پڑھیں گے اس کا مطلب اس پس تھا کہ بجٹ سطر کے پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ویدھان سبھا کا ایک سپیسل سطر بلا کر اور اس کے لیے ہم لوگوں نے رود کیا کہ آپ فلوٹس کی اجازت دینا چاہتے ہیں عوض سے دیں ہم لوگ اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس کے لیے کم سے کم سمیہ دیں وہ جو تلنا کر رہے ہیں دو ہجار میں سات دن وہ چناؤں کے بعد پہلی بار سرکار بنی تھی انیک دنوں تک یہ اسٹھتی رہی کہ کوئی سرکار نہیں بن رہی ہے تو سب سے زیادہ ایم ایل ایج ہم لوگوں کے ساتھ تھے اس سمیہ وہ جس پارٹی کے رہے ہیں اس پارٹی کے لوگ بھی تھے یعنی اس سمیہ کی پارٹیاں جو تھی چار پارٹیوں کا ملا جولہ سوروپ اس سمیہ جے ڈی او تھا سمتہ پارٹی تھی بھارتیہ جنتہ پارٹی اور جھارکھن مکتی مورچہ اور اس کے علاوے ان لوگوں کا سمرتھن تھا ہم لوگ اس کے سمرتھن کے بدولت جس کو کہیے ہاؤس میں لارجسٹ میمبر کا ہمارے پاس پورا میجوریٹی نہیں تھا لیکن ہم لوگوں نے اپنا دعویٰ کیا تھا دو ہجار میں سب نے مل کر کے اور وہ جو دعویٰ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اس میں تو بیجے بھی بھی سامل تھی اور اس کے بعد گورنر صاحب نے دونوں پکس کو دیکھنے کے بعد دونوں پکس کو دیکھنے کے بعد سرکار بنانے کا اوثر دیا اور کہا کہ سات دن کی اندر آپ کو فلور ٹیسٹ کرنا پڑے گا یہاں تو ایک سرکار چل رہی ہے جنتہ دلیو کے نام سے جنتہ دلیو نے اپنا نیتہ بدل دیا اور کہا ان کو کی تیاک پتر دیجئے انہوں نے تیاک پتر نہیں دیا اور اس کے بعد ایک ایسی پریشتی اتپن کی تو ہم لوگ گورنر صاحب کے نزدیک گئے اور گورنر صاحب سے یہ کہا کہ فلور ٹیسٹ کرانا آوستیک ہے فلور ٹیسٹ کرائے جائے لیکن کم سمیں میں کرائے جائے اور یہ جو بولتے ہیں کہ بجٹ ستر بھولایا ہوا ہے تو بیہار میں دو صدن ہیں ویدھان سوا اور ویدھان پریشت لیکن یہ جو وشواس مت پرابت ہوگا وہ صرف ویدھان سوا میں ہوگا اور یہ جو پہلا کارکرم بجٹ ستر میں ہوتا ہے راجیپال کابی بھاسن وہ سنیوکت ستر میں ہوتا ہے اور یہ فلور ٹیسٹ صرف ویدھان سوا میں ہوگا تو ہم نے کہا یہ کیسی پرستی ہے سب لوگوں نے کہا اور انہوں نے اس بات کو سویکار کیا لیکن بعد میں جو ان کا نرنے ہوا جو دیلیگیسن کے سامنے انہوں نے جتنی باتیں کہی اس کے انروپ نہیں تھا اور اتنا لمبا سمیں انہوں نے دیا یہ بات جہاں سے آ گئی ہے تب سے لگوگ دو سپتہ کا سمیں ملا ہے آپ کا ترک میں نے مانا لیکن کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ نے مکہ وقت چھوڑ کے گلتی کری اب یہ دیکھئے یہ بھن پرست ہے یہ ہمارے سنٹیمنٹ کا پرست تھا ہم نے اتنا کام کیا تھا اور اس کے بعد لوگ سوا کے پرنام میں آپ ایکشت سمرتن نہیں مل تو مجھ کو لگا کہ میرے اوپر وشواس میں کوئی کمی ہے تو ہم پد چھوڑ کر لوگوں کے بیچ میں کام کریں گے ہم نے اس کے حساب سے ہماری پوری پارٹی کے لوگ کوئی تیار نہیں تھا ہم نے دو دن تک محنت کر کے لوگوں کو سمجھایا تب لوگ سہمت ہوئے بھاری مند سے لیکن وہ تو ہمارے سنٹیمنٹ کا پرست تھا لیکن اس کے بعد اتنے دنوں میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا چاروں طرف سے جو آواز آ رہی تھی اور جس پرکار سے لوگ میرے سمکش کہہ رہے تھے میں تو بالکل تیار نہیں ہو رہا تھا لیکن جب لگا کہ ہماری پرتیبتہ بیہار کے لوگوں کے پرتی ہے اس سمیں ایک نرنے لیا لیکن بیہار کے لوگوں نے جتنا سنےح دیا ہے پیار دیا ہے جتنا بھروسہ اور آج کے دنوں میں وہ جو انتر آ رہا تھا پہلے اور آج کے گورننس میں اس کو لے کر اور لوگ پریسان ہو رہے تھے تو اس سمیں تو ایک فیصلہ میرے من میں وہ بات آئی ہم نے وہ فیصلہ لیا تھا جیتن رام آجی نے آپ کے حساب سے کیا گلتی کی آپ نے کہا کہ میں نے ان کو بنا کر بہت بڑی گلتی کی دیکھئے جو کچھ بھی پچھلے سمیں میں ہو رہا تھا وہ لوگوں کو ایسا لگنے لگا تھا ہم تو بالکل پارٹی کے کام میں لگے ہوئے تھے ہم پارٹی کے کارڈر کو اورگنائز کرنے میں ان کے پرسکشن میں ان سارے کاریوں میں لگے ہوئے تھے ہم تو پورے بیہار میں ہم نے یاترہ کی سمپر کی یاترہ تو یہ سب پرکار سے ہم کارڈر کو ساہیت کر کے ان کو اگلے چھناو کے لیے تیار کر رہے تھے لیکن چاروں طرف سے جو بات سامنے آ رہی تھی اور جو باتیں دکھائی پڑھنے لگی تھی کہ یہ پورا کا پورا گورننس میں بری طرح گرابٹ آ رہی تو ایسی گرابٹ آ رہی ہے بھائی ہمارا جو کچھ بھی ہے سب کچھ سارا دار و مرار جنتہ کا وشواس اور بھروسہ اب جب لوگ کہنے لگے کہ ووٹ ہم نے آپ کو دیا تھا اور آپ نے یہ کیا کر دیا ہے کہ یہ گورننس اتنا چوپٹ ہو رہا ہے کون دیکھے گا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کوشش نہیں کیا سمجھانے کی لیکن جب اس کا کوئی پرینام نہیں تھا تو انتوں گتوا پارٹی کوئی بیٹھے تھوڑی رہے گی ایک بار کسی کو بنا دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مرضی آوے کرتے رہے جہاں تک ہو بیہار ڈوب جائے رساتل میں چلا جائے کون جن میں بار ہے اب لوگ بول رہے تھے ہم کو بھی لگنے لگا کہ بھائی یہ بول رہا ہے اس میں تو میریٹ ہے ہم اگلی بار اب چوناؤں میں جائیں گے تو اس بات کا کیا جواب دیں گے لوگ کر رہے گے دو ہزار دس میں تو آپ کو دیا ہم نے ووٹ تو پھر لگا کہ نہیں یہ کورس کریکشن کرنا جروری ہے اس کورس کریکشن میں ہم لوگوں نے یہ قدم اٹھایا اور ایک ہر ایک پولٹیکل پارٹی کو یہ ادھکار ہے اگر وہ کسی کو بناتا ہے تو اس کو بدل بھی بھول رہے ہیں تو بھارتی جانتہ پارٹی نے کتنی بار اپنے راجیوں میں نیترتو کا پریبطن کیا یہ ہم کو بتانے کی ضرورت ہے جیتن رام آجی نے کہا نیتش کمار جی کہ آپ ستہ کے بینا نہیں رہ سکتے اور میں کٹ پتلی مکھی منتری نہیں بن سکتا نیتش کمار کا نہیں جانتا ہے کہ کسی کا ارادہ کسی کو کٹ پتلی بنانے کا نہیں ہے لیکن اتنا بھی تہ ہے کہ آپ ایسا کام کرنے لگیے جس میں پارٹی کا بنٹا دھار ہو رہا ہو اور پورے بیہار کا کوئی خیال نہیں گورننس سے کیسی چیز ہے ہم لوگوں نے جب جمعواری سوپی تھی تو دو ہی بات کہی تھی کہ سرکار کے کام کاج کا روڈ میپ بنا ہوا ہے اس کو آگے بڑھائیے اور ٹھیک دھنگ سے بڑھائیے تو ہم لوگوں نے تو کہا تھا آپ جب دکھائی پڑھنے لگا کہ صاحب تو اس سے اتر ساری چیزیں ہونے لگی یعنی ایسا پڑھنے لگا کہ یہ continuity کی سرکار نہیں ہے جب جیسے ہوتا نا کہ alternative کی سرکار آتی ہے ان کا پورا behavior action ہونے لگا کہ ایک وائکل پک سرکار ہے یہ continuity کی سرکار نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے کائے کٹ پتل ہم نے کچھ کائی نہیں اور میرا یہ سبحاؤ بھی نہیں اب مجھ کو آویش تک ہم کو خود کام کرنے میں کی کٹ نہیں تھی پہلے وہ کھتے تھے میرے بارے میں کہ ماؤن سمرتن پرابت ہے اس کو اور کچھ کہتے ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کہ دوترفہ مار ہم کو جھل نا پڑھ رہا جنت آلگ کر رہی ہے بھارتی جنت پارٹی الگ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ رہے کہ نہیں صاحب یہ جمہ وار ہے اور دوسری طرف وہ کہ رہے ہیں مان جی کہ ہم کنارے تھے تو کنارے رہنے دیتے ایک تو بھارتی جنت پارٹی کے لوگ گھسٹ تے دوسرا ان کو کنفرم کرتے تے یہ بات دکھائی پڑ گئی کہ دونوں کی ملی بھگت ہے ہم بیٹھے ہوئے تماس بین تو نہیں بنے رہتے کہ تماس دیکھتے رہتے جنت کے پرتی کوئی جواب دہی ہے یا نہیں ہے اب لوگ پوچھنے لگے تو مجھ کو لگا اس میں میرٹ ہے ووٹ تو لوگ نے مجھ کو دیا لیکن مجھ کو لگا بھائی کرنے والا کوئی نہیں ہے اور سب مجھ پر جمع وار تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو ان لوگ نے تو کوئے میں دھکیل دیا تو اب کوئے سے نکلو پہلے میں پھر سے او سوار ریپیٹ کر رہا ہوں دیکھ آپ اس روپ میں پوچھیں گے ہمارے وہ سنٹیمنٹ تھے مجھ کو اس سمیے لگا گلتی نہیں تھے آج بھی سوچتا ہوں تو اس سمیے میرے من میں یہ بات آگئی تو ہم وہ ہی کرتے لیکن لوگ اس کو غلط مانتے رہے آپ غلط نہیں مانتے رہا چلتے مجھ کو کہنے لگے ہم کو کئی بار دیکھا کہ نوجوان لوگ ہم کو بولنے لگے کہ آپ نے چھوڑ دیا ہم نے کہا میرے چھوڑنے کے پکس میں کوئی بولتا ہی نہیں ہے پارٹی کے لوگوں کو جب موقع ملے دوسرے لوگوں کو موقع ملے سب لوگ یہ بولتے تھے کوئی ہم کو ملتا ہی نہیں تھا جو کہ کہ آپ نے ٹھیک کیا بھائی تو اس ماملے میں تو مجھ اور جن کارنوں سے صدھار لا رہے اور جو شکتیاں کام کر رہی تھے یعنی بھاج پا کئی سارے پر وہ سارا کام کر رہے تھے تو ایسی اس تھی میں جب ہم کورس کریکشن کریں گے تو ایسا بولیں گے ہی پر نیتی جی حقیقت ہے کہ آپ لالو کے خلاف سنٹیمنٹ کی بیار پر آئے تھے آپ نے جنگل راج ختم کرنے کا نعرہ دیا تھا آپ نے کہا کہ آپ سشاشن لائیں گے آپ سشاشن بابو بن کے اُبرے تھے لیکن اسی جنگل راج والے لالو کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ راج راج کہ کر تھے اور دوسری بات رہی جو کرنا تھا 94 میں ہم لوگ جنتہ دل سے الگ ہوئے سمتہ پارٹی کا نرمان کیا اور لگاتار سنگھرس کرتے ہوئے جو ہمیں پوائنٹ پروو کرنا تھا وہ ہو چکا لیکن پرشتتیاں بدلی ہیں 2005 میں نشت روپ سے لوگوں نے پریورتن کے لئے ووٹ کیا اور 2010 میں جو ہم نے کام کیا اس کے آدھار پر ووٹ کیا اب وہ آج کہاں پرست ہیں 2010 میں جو بھی کام ہم لوگوں نے کیا 2005 سے 10 کے بیچ میں انہوں نے دیا اور ایک individual کے روپ میں میرے اوپر بھروسہ کر کے دیا اس formation کے لیڈر کے روپ میں پورے طور پر اور پورے بیہار میں تو 2010 کا mandate ہے ہمارے کام کا mandate اور آگے بھی ہم نے کام کیا اور آگے موقع ملے گا تو پھر کام کریں گے ہماری عادت تو کام کرنے کی ہے میرا دیس کی راجنیت پر بدلی ہے جس پرکار سے نئے اوطار میں بھارتی جنتہ پارٹی آئی ہے اور جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے جو وائدے کیے گئے ان وائدوں سے مکر کر جس پرکار کی راجنیت کرنے کی کوش ہو رہی ہے ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ رو 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 نئے نئے ویوات پیدا کرنے کی کوش کر رہے ہیں وکاس کو بھول گئے ساری بات روزگار کو بھول گئے کالا دھن پندرہ سے بیس لاکھ لوگوں کو ملنا تھا یہ بھول گئے اور اب تو بولنے لگے چناؤ میں جب جمع جمع بھاسن کیا بیہار میں موطی کرت رو گئے تو یہ سب ہو گیا تو اس لئے ایسی پرستطی میں سارے لوگوں کو ملنا چاہیے اور دیش کے اسطر پر ایک سسکت ویپکش کا نرمان کرنے کے لئے کچھ دلوں کی ایک پریوار کے دلوں کی ایک جھتا ہو رہی ہے اور اس سارے لوگ کتنے ایک جو ٹھوکر ساتھ ہیں ہم لوگ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور مل کر کام کر دکھائیں گے اور پہلے بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے ہمارا اور آگے بھی ہم وہی کریں گے میرے پاس کوئی دوسرا نیتی جی ہم کوئی دوسرا کام آتا ہی نیتی جی کیا کیجری وال کا سمرت جی آپ چاہیں گے جنت پریوار سے جڑے دیکھیں یہ ایک بھن پرسن ہے کیجری وال صاحب کی عام آدمی پارٹی کی راج نیت ایک نئے قسم کی ہے ہم لوگ ایک پرمپراغت طور پر دسکوں سے پرمپرہ چلی آ رہی ہے اسے نکلے ہوئے لوگ ہیں ہم لوگوں کی پارٹی ہے ایک ویچار ہے ان کے اپنے ویچار ہیں لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ دلی میں انہوں نے ساندار سفلتا حاصل کی اور جس پرکار سبتوں کا پریوگ ان کے لیے کیا گیا دلی کے چناؤں میں دلی کی جنتہ نے بتا دیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے مہا پرچار تنتر کے رہتے ہوئے راستی سوائنگ سیوک سنگ کے ستر ہزار پرشک چھت کارے کرتاؤں کے نرنتر محنت کے با وجود وہ چناؤ جیتے اور کس پرکار سے جیتے سوپڑا ساپ ہو گیا بی جی پی جہا جہا سے جنسنگ کی ستھاپ نہ ہوئی وہاں ہو گیا خاتمہ تو اس جیت کے لئے ہم ان کو بتائی دیتے ہیں لیکن جہا تک سوال ہے سب اپنے اپنے دھنگ سے راج نیت کر رہے ہیں تو یہ سب پری میچوڈ کوئیشن ہے آگے چیزیں کیسے ایوول کرتی ہیں یہ بہت کچھ اس پر مرور کرتا ہے لیکن آپ چاہیں گے کہ ان کے چار سانسہ جو لوگ شبہ میں ہیں وہ آپ کے ساتھ تال میل کرے فلور پر اس مجھے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چھا دلوں کے ویلے کی پرقریہ چل رہی ہے اور ہم لوگ ابھی ایک ویچار والے یا ایک پرسط بھومی جو رہی ہے جس کو جنتا دل کی پرسط بھومی کہتے ہیں یا لوگ دل کی پرسط بھومی کہتے ہیں اس لئے اس کو ایک پریوار کا نام دیا تو وہ لوگ ایک جگہ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کا انہ دلوں کے لوگ تنتر میں سسکت ویپکش کا رہنا آوش ہے لوگ تنتر کی مجبوطی کے لیے اور لوگ تنتر کی سفلتا کے لیے ہم لوگ اس کام میں لگے ہوئے یہ جو ہم لوگ ویلے کر رہے ہیں یا ایک جھوٹتا یا ایکتا کی کوشیز کر رہے ہیں یہ کوئی سکتا کے لیے دیکھیں ڈلی تو دیس کی راج دھانی ہے اور ڈلی سے ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا پہلی بار کیا تو وہ ہنگ اسیمبلی تھی اس دن کے لیے وقت ملا لیکن اس بار جو کام ان لوگوں نے کیا ہے اور جس پرکار سے بی جی پی نے الیکشن کرانے میں بھی لمب کیا جو اہنکار ہو گیا کہ ڈلی میں لوگ سبھا کی ساتھوں سیٹ جیتے ہیں اور پھر آسانی سے پورن بہمت ملے گا تو جس اہنکار کی بھاسا کا لوگ پری یوگ کر رہے تھے اس کو ڈلی کے لوگ دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف ایسا لگتا کہ ریوال جی نے نیرنتر محنت کیا ان کی پوری ٹیم نے کام کیا اور وہ لگاتار کام کرتے رہے پہلے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ کدھری وال جی کا کوئی چانس نہیں لیکن وہ لوگ لگاتار محنت کرتے رہے اور ثابت کر دیا کہ بھاج پا ہی کوئی چانس نہیں تو اپنے ڈھنگ سے اور کمپین بلکل نئے طریقے سے اور یہ لوگ جو سوشل میڈیا کا پریयوگ کرتے ہیں جس ڈھنگ سے یہ تو انہ صاحب کے موفمنٹ میں بھی اس کا پریयوگ ہوا بھارتی جنت پارٹی نے تو نکل کیا تو اور ارزی آگے نکل کرنا والا کیسے نکل کے خلاف انہ صاحب کے نتر میں تو اس کا خوب پریयوگ ہوا اور بعد میں چناؤ ابھیان میں ہوا پچھلے لوگ صبح کے چناؤ میں جبردست روپ سے پریयوگ کیا بھارتی جنت پارٹی اور اب تو اس کا پریयوگ کرتے جا رہے لیکن ڈلی میں جہاں لڑائی تھی وہاں تو جن لوگوں نے اس کا پریयوگ پہلے کیا اور پھر جو چناؤ کی رن نیتی چناؤ ابھیان کی یہ سب لوگوں نے اچھا کیا مجھ کو جو دیکھ سکا ہوں اور جس پرکار سے لوگوں کو یہ لگا کہ بھارتی جنت پارٹی صرف بولتی ہے کرتی کچھ نہیں ہے اور موقع کیجریوال جی کو دینا چاہیے تھا اور آج ان کا سپتگرن بھی ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پانچ سال ہم پوری سیما کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے جب موقع ملے تو پورے طور پر اپنی پوری چھمتا سے کام کرنا چاہیے میری پوری شوک کام نا ہے کہ وہ اچھا کام کرے coming back to بیہار نیتیج جی اگر گنیت آپ کے پکش میں ہیں تو آپ ڈر کیوں رہے ہیں 20 تار تک کا وقت آپ کو ملا ہے 20 تار کو بہمت شابید کرنے میں ڈر کس بات ہے کیا ودائکوں کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہے آپ کو بنانے کی کوشیز کر رہے ہمارا اتراج اس پر ہے وہ تو لاکھ یتن کر رہے ہیں کون جائے گا وہ تو کہ رہے گی جائے گا میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ بھارتی جنت پارٹی مجھ کو سامنے دیکھ کر سب کچھ بھول جاتی ہے اور جو انہوں نے اتنا لمبا سمیں دیا یہ سب کھل کھل لے یہ بہت سوچ کر دیا ہو گا لیکن یہ ان کو لگتا ہے نیتش کمار جی سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے ہم ان کے ساتھ پھر جڑنے کی کوشش کریں گے اس وقت نیتش کمار جی ہمارے ساتھ ایک بار پھر جڑ گئے ہیں نیتش کمار جی میرا سوال جو تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ بی جے پی کیا کر رہی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ بی جے پی آپ کے ودھائکوں کو ایک ایک کروڑ میں خرید رہی ہے وہیں بی جے پی نے آپ پر آرور لگا ہے آپ ان کے ودھائکوں کو آروفی ہو رہا تو یہ بتائیے اس محول کو بنانے کی جمعیوار کون ہے اس ایسا محول کرنے کے لئے جواب دے کون ہے بھائی اتنے دنوں تک بیہار کو بینا کسی پروپر ساسن کے چھوڑ دیا گیا ہے اس کے لئے کون جواب دے بہمت ہے تو بہمت فلور پر بازی نہیں وہ جو تو کر کے مجھ کو سرکار بنانے نہ دیں پریسیڈنٹ رول لگا دیں جو مرضی آگے کریں وہ ان کو مبارک ہو لیکن وہ اتنا جان لے وہ پوری طرح بھارتی جنت پارٹی کے لوگ ایکس پوز ہو چکے ہیں کہ ان کے سارے پر مان جی کام کر رہے تھے اور اس لیے ان کو پریسانی ہو رہی ہے وہ دیکھ رہے کس کو توڑے گے تین سیڈون کے بعد توڑے گے کس کو بہت ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو ڈھانچا ہے اور جو کانون ہے اس کے حساب سے وہ ترہ ترہ کے بھرم ترہ ترہ کی افواہیں فائلا کر اس پورے ماحول میں ایک انشہ کواتہ برن بنا رہے پورے ماحول وہ تو ٹھیک ہے نیتی جی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے بارہ ودھائی ٹوٹ چکے ہیں جس میں سات سے آٹھ کیابینٹ میں منتری ہیں ماجی جی کا انمان ہے کہ چودہ سے پندرہ ودھائی ان کے ساتھ ہیں اور سات سے آٹ منتری ہیں جو بقاعدہ کیابینٹ کی میٹنگ میں جا رہے ہیں جس میں آپ کے بہت قریبی ناریندر سنگھ ہے ورشن پٹیل ہیں جو آپ کے 1974 اور 75 کے ساتھ ہی ہیں سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کچھ لوگ جو راج سبح کے چناؤ میں جنہوں نے ووٹ کیا پارٹی کے امیدوار کے خلاف تو کچھ لوگ کی سدستہ گئی اور اس کے بعد کچھ لوگ بچے اس میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ سرکار میں ہیں وہ تو ویسے لوگوں کے بارے میں آپ کہ رہے ہیں جو اس سرکار کو انجوائی کر رہے ہیں اور بیہار کو مجا کب اسے بنا دیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہیں پارٹی نے مکھ منتری جی کو دردیش دیا تیاق پتر دینے کا وہ نہیں دیے نکال دیا گیا اور باقی کے منتریوں کو بھندر دیا گیا پروپر ایکشن جو بھی کرنا ہے پارٹی کرے گی لیکن یہ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے دیکھئے ان لوگوں نے تو ایک طرح سے پارٹی کا نقصان کرنے کی پوری چیستہ کی یہ تو سمیہ پر پارٹی چیت گئی ہم نے انتیم دن تک باتشیت کر موقع دیا سردی آدب جی تھے ہم سب لوگوں نے باتشیت کی تھی ہمارے پردی سد دیکھ ماننی بس ناران سنگ جی تھے تو یہ لوگ مل کر پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے اور بیہار میں جو کچھ بھی کر رہے اس لئے وہ وہ ہی تو ان کے ساتھ ہیں وہ چند لوگ ساتھ ہیں تو ہم لوگ نے شروع میں کہا کہ کس پارٹی کی سرکار بیہار کی ویداد سوا میں پانچ پولٹیکل پارٹی کا ریپریجنٹیشن اور اس کے علاوے کچھ نردلی ہے تو اس پانچ میں سے جنت دلی کا فیصلہ ہو گیا اس کے ساتھ آر جی ڈی ہے کانگریس پارٹی ہے سی پی ایک پارٹی بچی بی جس کے سارے پر کام ہو رہا لیکن کو کھل کر اعلان کرنا چاہیے تھا سمرتھان وہ بھی نہیں کر رہے تو کھل ملا کے ہے کن سنہیں ہو جاتا مجھے یہ بتائیے مجھے بیہار آگے بڑھ رہا تھا اس کو پھر سے کہاں لے جانا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیے مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ مان جی نے بھگاوات کی کہ اپنی پارٹی کے خلاف یہ دوسرے پچھنے کی کیا ضرورت یہ تو وہی نہ جانیں گے اور اس کو بھگاوات تھوڑی کہتے اس کو سیدھے پارٹی کو ڈیچ کر نہ کہتے یہ بھگاوات ہے بھگاوات سب کو مطلب کی بھگاوات سب کا امولین نہ کیا جائے آپ کا popular چینل ہے اور دیپک چور عسیہ جی بہت بڑے اینکر ہیں پترکار ہیں اس لئے بھگاوات سب کا مولین کرپیہ نہ کرے اس کو دھوکہ کہتے یہ بھگاوات ہے وہ کہہ رہے کہ انہوں نے کمیشن کھوڑی روک دی اس لئے ان کو ہٹا دیا گیا یہ اُلٹی بات ہے چھوڑی اب ایسی باتوں میں مجھ کو مت جن باتوں کے بارے میں سب کو ایک چیز پتا ہے آخر انٹرون کیوں کرنا پڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے اچھا نیتی جی یہ بتائیے کہ گورنر شاید یہ بھی پلان کرے ابھی تک انہوں نے کھولاسا نہیں کیا ہے یہ یہ ایک کہاوت ہے اُلٹا چور کوتوال کو ڈاٹے لیتش جی گورنر ساب سیکریٹ بیلٹ بھی پلان کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیکریٹ بیلٹ کی ضرور ہے ویدان صباح میں ایسا سننے میں آیا ہے مجھے پاس کوئی کنفرم ریپورٹ نہیں سیکریٹ بیلٹ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تینت سیڈیول کے بات تو سیکریٹ بیلٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے دل بدل کو روکنے کے لیے جو قانون ہے سمویدان بیوستہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہاں سے ان کے دماغ میں یہ بات آئی جمانہ بدل گیا سمویدان میں وہ سنسودن ہو گیا سیکریٹ بیلٹ تو ہو ہی نہیں سکتا ہاں ہم نے سنا ہے کہ لو ڈیویزن یا سیکریٹ بیلٹ لو ڈیویزن کا رونز میں پرابدان ہوگا یا جو بھی پرابدان ہوگا پیدان سوا کے نیمہ ولی میں اس سی سا پیدان سا چاہتا ہوں لیکن اس سے بڑا مجاک ہو ہی نہیں سکتا ہے کچھ مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ سچ پوچ ایک دم بلکل ہاش چاس پد ہے اس کے پہلے سمیدھان بدل نہ پڑے گا جب سیکریٹ وائلنٹ ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کس نے کس کو ووٹ دیا یعنی سرکار گپت سمرت پر چلے گی اور وہ پوپلر گورنمنٹ ہے اس سرکار کو ادھکار ہوگا نیتی اور راجنیتی بل ہوگا ارے کھلا سمرت ہونا چاہیے نا گپت سمرت تو بھارتی جنت پاٹی کا ملائی ہوا تو ایسے گپت سمرت کے بل پر سرکار چلانا چاہتے سنسدی لوگ سنتر کی نئی بیاک کر رہے یہ لوگ بجا کڑا رہے ستہ کے بد میں چور ہو گئے ہیں جس طرح سے دلی میں ملا جنت کا جواب اس طرح سے باری باری سے بیہار سے شروع ہو کر کے آنے جگ ہوں پر ملے گا نیتیج جی آپ سے باتشی جاری رہ گی ہم رکھتے چھوٹے سے بریک کے لیے پھر واپس لوٹیں گے دو سوال میرے بچے ہوئے ہیں کرپے آج جرور بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ایک بریک کے بار نیتیج جی سے خاص باتشی جاری نیتیج جی ایک آخری سوال پھر آپ فری ہیں جانے کے لیے میں صرف آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ماف کیجئے گا آپ کا زیادہ وقت لے لیا ہم نے کیونکہ آپ سے دھارپ روا باتشی جو چل رہی ہو بڑی دلچسپ ہے اور میں آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بعد جا سکتے ہیں میں پھر ایک کے سامنے ارون کیجریوال کی طرح پر معافی مانگیں گے اور یہ کہیں گے کہ ماں جی کو بنانا بیہار کے ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ تھی کیونکہ ارون کیجریوال نے اپنی کیمپین کی شروعات سوری میٹنگز کے ساتھ کی تھی اب جو کچھ بھی ہوا اور اس کا پرنام ہم لوگ دیکھ رہے اور لوگوں کے منوبھاو کو دیکھتے ہوئے ہی ہم لوگوں کو ایک نتیجے پر پہنچنا پڑا اور ایک نرنے لینا پڑا تو سوہبابی ہے جو پہلے ہوا وہ اگر بھول نہیں تھی تو آج یہ نرنے نہیں لینا پڑتا اور اس کے لیے جب جنتہ کے بیچ میں جائیں گے تو یہ ساری بات کو کہیں گے نیتش کمار جی چلتے چلتے ورلڈ کپ ٹیم کو آپ کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کا پاکستان سے میچ ہے ہم ان کو سب کامدہ دیتے ہیں جیتے ساندار جیت حاصل کریں دیس کا گورب بڑھائیں چلئے نیتش جی آپ ہم سے جڑے آپ نے بات چیت کی بہت شکریہ آپ نے ہم کو اترک سمی بھی دیا اس کے لئے بہت شکریہ تو نیتش خمار جی نے تین مہت باتیں کہیں ہیں پہلی بات تو انہوں نے یہی کہیے کہیے جی جی تن رام مان جی نے بگاوت نہیں کی پارٹی سے بلکہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے پارٹی کو جنت دن یونائٹ ایٹ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے انہوں یہ بھی کہنا تھا کہ سیکرٹ بیلٹ اگر ہوتا ہے تو یہ سمیدھان کے خلاف ہے اور انہوں کیجریوال کو ساتھ لانے کی بات کرنا یا اس کے بارے میں کسی بھی طرح کی اٹکر لگانا ابھی پریمیچور ہوگا ہماری خاص ملاقات میں اتنا ہی انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری